ہیلو گائز ویلکم ٹو بزی ووڈ تو آج کی ویڈیو میں میں سینڈ یاگر کومکون میں ایم سیو کی طرف سے کی گئی سبھی اناؤنسمنٹس کا بریک ڈاؤن کروں گا تو ویڈیو کے انٹک بنے رہیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سو فرنڈز تو شروعات ہی کرتے ہیں سب سے پہلے کیپٹن امریکہ بریو نیو ورلڈ کی کچھ کنفرمیشنز کے بارے میں جس کہاں پتہ ہے کومکون کے پینلز سے پہلے ہی فرنڈز کے سامنے ٹریلر کو لاکر رکھ دیا گیا تھا اور ایسی ہی سیم سیچویشن ایگیتھا آل ایلون کی بھی تھی جس میں ڈڈپول ورسز بولورین کے فائنل ٹریلر کو کون بھول سکتا ہے یعنی کہ دیکھا جائے تو کیون فائگی کی طرف سے ہول لیچ کے پینل کا جتنا بھی پینل استعمال کرتے ہوئے ٹائم کی بجٹ کی جائے جس کا ریزن تو آپ کو آرڈی جیسے ریلیٹڈ پتا چل ہی گیا ہوگا جو کہ میری کیا سارے ہی فینس کی نظر میں ایک شوکنگ تھی اور ہاں ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ بھی لیکن خیال جیسے کہ میں نے کہا ان سب کے بارے میں بات میں بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں بریو نیو ورڈ کے اوپر بریو نیو ورڈ کے ایسپاسیٹو کے کریکٹر کو لے کر اوفیشل کریکٹر اوفیشل کنفرمیشن کر دی گئی کہ وہ اس فرم میں سرپنٹ سوسائٹی کا رول پلے کر رہے ہیں یعنی کہ جے ڈیو کریکٹر بیج والی جو بات نکل کر آئے تھی وہ اس کنفرمیشن سے پوری طریقے سے گلت ہو جاتی ہے جس کا اب اس فلم میں کس طرح سے یوز کیا جائے گا فلحال تو ٹیرر کے چھوٹے سے ٹیر سے ہی وہ ڈیٹیل پورے طریقے سے پتا نہیں چلتی لیکن جو بھی ہو ان کا کریکٹر اس فلم میں بہت بڑا امپیکٹ ڈالے گا اس بار کے کہہ نہ کہہ تو شوٹ ہی ہے کیونکہ یہ فلم کیپٹن امریکہ کو اسی گرینڈ لیول پر لے جا رہی ہے جیسا ہم سیول بور میں دیکھتا آیا ہیں اوپس سے پولٹیکس جن میں اس بار تھنڈر بورڈ روز یعنی کہ ہیلسن فورڈ بھی ہیں جو کہ اب اس ہیلک کے کریکٹر کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اتنا کہ وہ خود کی اصل موچھیں بھی اگر انہیں اس رول اس رول کی ڈمانڈ کے ساب سے بولا گیا تو دوسری طرف اس کے علاوہ ایڈمنٹیم کے اوفیشل انٹری کروائی جا رہی ہے جو کہ پہلے ہی کنفرم ہو گئی تھی لیکن ابھی کنفرمیشن ہی کلکٹ آئی ہے جس کے دھتوگ لے کر کنفرمیشن نہیں تھی جس میں اب ایڈمنٹیم والا پارٹ اب اور بھی زیادہ اوفیشلی سائنس ملاتا ہے کہ پوری دنیا سمندر کے بیچ میں پڑی ہوئی ایک ایمپورٹن چیز کے پیچھے پڑے گی اور ایسے میں گراؤنڈ لیور کی پولیٹک سیول وار جس کا بہت اچھا ریسرنس ہم نے وکانڈا فوریور کی فیلم میں بھی دیکھا ہے جہاں پر سیف بیل کے چھوٹی سی انفرمیشن سے ہمیں یہ پاتا جل جاتی ہے کہ ان کی بریننگ سپر ہیروز کے لے کر کے کتنی کنٹرول میں ہے اور اس کے علاوہ ایڈمنٹیس ٹاور سیلیٹڈ بھی بیل سے ہی ریٹڈ انفرمیشن دی جا رہی ہے کہ اس نے ہی اس ٹاور کو اگر کریدا ہے یعنی کسی دے سیدھے یہ کام تھنڈر بورٹ روز کا ہو سکتا ہے یا پھر لیڈر جس پر ابھی کے لیے تو پولو کا کچھ بولا نہیں گیا لیکن اس کے علاوہ ایک فیلم کی چھوٹی سی کلپ کو بھی شروع کیا گیا جس میں ہریسن فورڈ کے کریکٹر کو کچھ لوگوں کے سامنے ہی ریڈ ہرک میں کنوائٹ ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے یعنی پھر اس کی سیچویشن یعنی آئیڈنٹیٹی لوگوں کے سامنے ریویل کی گئی ہے اب تھنڈر بورٹ کی بات کی جائے تو اس کی ڈیٹیل تو میں پہلے ہی دے چکا ہوں تو اگر اس ٹیرر کی بات کی جائے تو ریلینا کا جو پلان تھا جسے کہ مل کر وہ یہی کہتی ہے کہ اسے پڑا چل گیا ہے کہ اسے اب اپنی لائف میں کس طریقہ سے آگے بڑھنا ہے جو راستہ اصل میں لوگوں کو مارنے کا ہے جس میں اس کو کافی زیادہ مزا بھی آتا ہے اور ہاں اسی کے ساتھ سار اس ٹیرر میں دیڈ گارڈین اپنے سوٹ کے ساتھ بھی دکھائی جاتا ہے یا کہیں کہ اپگریٹ سوٹ میں جو کہ فیلحال تو فلم کے باہر اتنا اچھا بھی نہیں نظر آ رہا لیکن ہاں پھر اسے ٹیزر پر آ جائیں تو سبھی انڈر بورٹ کی ٹیم کو مشن دیا جاتا ہے کہ ایک ڈیڈلی مشن جہاں پہنچنے کے بعد انہیں پڑا چلتا ہے کہ انہیں پسایا گیا ہے لیکن اب پوسٹن یہی ہے کہ کس چیز میں جو فیلحال تو پروائیڈ نہیں کی گئی اور اسے بھی کے بیچ میں لویس بھی تھے جن کے کریکٹر کو لے کر فیلحال تو سینٹری کی ہی بات کی جا رہی ہے تو جس پر ان کا کہنا فیلحال تو بس یہی ہے کہ ان کے کریکٹر کا نام ہے بوب جس میں اگر جسے اگر کومک بک میں بھی دیکھا جائے تو روبرٹ بوب رونلڈ یہ سبھی نام ایکٹر آپ کہہ سکتے ہو کہ سینٹری کے کریکٹر کے ہیں تو مطلب یہاں پر کلیرلی ہنٹ بھی دے یا جا رہا ہے کہ اور کنفرمیشن کے لئے تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا تو مجھے لگتا ہے تھوڑا صحیح رہے گا اب بات کریں فنٹیسٹک فور کی تو اس فیلم کی فیلمنگ سے ریلیٹیڈ ٹیوزڈے کا ہی دیا گیا ہے جس دن یہ اس فیلم کی فیلمنگ شروع ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹائٹل کی بات کریں تو اوفیشل ٹائٹل فنٹیسٹک فور ڈی فرسٹ سٹیپس ہے جی ہاں یہ اس کا اوفیشل ٹائٹل ہے جو فیلم کے لئے کتنا زیادہ اپورٹنٹ ہے اس پر تو فلہار ڈیٹیل میں بات نہیں کی گئی لیکن فنٹیسٹک فور کی پوری فیملی آنے والی دونوں ہی ایوینجرز فیلمن ڈیفینیٹلی ریٹرن کرے گی یہ تو یہ باتوں کنفرم کر دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فیلم ساتھ کے رشک کے ذات کو فیوچر کو دکھائے گی جس کی ایک جھلک کے کہیں کہ کونسپٹ آرٹ اور لیچ کے پینل میں دکھائی گئی اس ساتھ ہی ساتھ گلیکٹس کا لوگ بھی جس کو کہ کلاوڈ نے نہیں بلکہ کومک بک کی ہی طرح جائنڈ دکھا جائے گا جس چیز کا فین بھی بہت بے سبری کی طرح انتظار کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ فیلم اس فیلم سے لیٹے کو اوڈیشن ٹیپ اور کچھ ایکٹر کا اس کے بعد دونوں ہی ایوینجرز فیلموں کے ٹائٹل ناؤس کر دیے گئے جن میں سے ایک تو ایوینجرز سیکرٹ وار تھی اور دوسری سمپرائزنگ لی ایوینجرز ڈومڈے ہے یعنی کہیں کہ دیسٹینی ختم ہو گئی ہے اب بات کریں اس کے ڈائریکٹرز پر تو روسر بردرز کی مہور لگا دی گئی ہے جو بہت فینس کے لیے بہت بڑیا ہے تو دیکھا جائے تو روسر بردرز کا بھی کریر ایم سیو کے باہر اتنا بڑا بڑا نہیں ہے حالانکہ انہوں نے پیسے تو بہت کمائے ہیں لیکن اچھا کونٹیکٹ نہیں بنا پہے جس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ انہیں گائیڈنس ایم سیو کے انڈر ہی جو ملتی ہے وہ بہت زیادہ بیسٹ رہتی ہے اس لیے ریٹرن کے سارے فینس کے لیے بہت اچھی نیوز ہے لیکن ہاں پیشلی بار جو انہوں نے تھوڑ اور ہل کے ساتھ کیا تھا وہ چیزیں میں پھر اس سے ریپیٹ ہوتے ہیں ایم سیو کے ابھی کے سیچویشن میں دیکھنا تو نہیں چاہتا کیونکہ ابھی کے لیے تو مارویل مجھے لگتا ہے کہ بلکل رائٹ آن ٹریک ہے اب ہم روبر ڈان یونیور کو کیسے بھول سکتے ہیں جو کہ اب ایم سیو کے یونیورس میں نئے ماسک اور بلکل نئے ٹاسک کے ساتھ آ رہے ہیں بائی دوئرہ یہ لائن ان کی ہے جنہوں نے سٹیج پر کچھ اس طرح سے اپنا اپیرینس دیا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں